اسلام علیکم ناظر ناظرین آج اس ویڈیو میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے اکسپلین کروں گا کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ مارز وجود میں آئی سلطنت عثمانیہ کا آغاز کس طرح سے ہوا کس نے کیا کب کیا اور بعد میں آنے والے سلطانوں نے کس طرح سے اس سلطنت کی وسط میں اضافہ کیا کون کون سے سلطان تھے جنہوں نے مختلف علاقوں کو فتح کیا اور اس سلطنت کی وسط میں اضافہ کیا اور پھر یہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کا دائرہ کار تقریباً تین بریازموں اور دو سمندروں تک پھیل گیا اس سلطنت کے سلطانوں نے متعدد علاقوں کو فتح کیا اور آنے والے سلطانوں میں کون سی خامیہ تھی جس کی وجہ سے جو علاقے فتح کیے تھے وہ ان کے خواہ سے دوبارہ واپس چھن گئے اور سلطنت زوال کا شکار ہوتی چلی گئے اور پھر آخر کار 1922 اور 23 میں آ کر اس سلطنت کا ایک خوبصورت جو دور تھا اس کا اختتام ہوا ساتویں صدی ہجری میں تربوں کا ایک معزز قبیلہ تتاری حملوں کے خوف سے فرار ہو کر حلب کے قریب سلجو کی سرزمین میں عباد ہونے کے غرف سے جا رہا تھا کہ راستے میں ان کا جو سردار تھا وہ اتفاقاً پانی میں ڈوب کر انتقال کر گیا قبیلہ ہونتشیر ہو گیا قبیلہ کے سردار کے بیٹے ارطور نے بچے کچھ افراد کے ساتھ سفر جاری رکھا انگورہ کے قریب انہیں خزا میں غرد و گبار بلند ہوتا ہوا نظر آیا وجہ معلوم کی گئے تو پتا چلا کہ دو خوجے آپس میں گتھم گتھا رہا قبیلہ کے سردار کے بیٹے ارطور نے ترک روایات کے مطابق کمزور کا ساتھ دیا اور اس کو جنگ میں خطا یاب کروایا جنگ جب ختم ہوئی تو پتا چلا کہ ارطور نے جس کو فتح یاب کروایا ہے وہ علاؤدین سلطان جو علاؤدین سجوکی ہے اس کی فوجہ جس کو شکست ہوئی ہے وہ تتاریخ ہو جائے سلطان علاؤدین نے اس سے خوش ہو کر ارطور کو ایک ذرخیز سرزمین جو تھی جاگیر کے طور پر انعائد کی ارطور نے اس کا نظام جو تھا وہ خوبصورت طریقے سے چلایا اور ہمیشہ سلطان کا وفادار رہا سلطان نے اس سے خوش ہو کر ارطور کو متعدد لاکے جو تھے مزید وہ بھی انعائد کیے اب ارطور کی جو سلطنت تھی سلطنت وہ سلطان نونی کے نام سے جانی جانے لگی ارطور نوے سال کی تاویل عمر پا کر اس دنیا سے رسکت ہوا تو سلطان نونی پر اس کے بیٹے عثمان خان کو فائز کیا گیا عثمان ہمیشہ سلجوکی حکومت کا وفادار رہا آخری سلجوکی حکمران کی وفاد کے بعد دیگر عمرہ کی طرح عثمان نے بھی اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیا اس کے بعد اس نے اپنی ریاست کو وسط دینے کے لیے فتوحات کا آغاز کیا اور مشرق میں اپنے ہم مذہبوں پر حملہ کرنے کی بجائے جنانی علاقوں کی طرف قدم بڑھایا جو ایک کے بعد ایک کر کے بڑے آرام سے زیر ہوتے چلے گئے عثمان نے اپنی اٹھالیس سالہ دور حکومت میں اپنی سلطنت کو وسط دے کر اس مقام تک پنچا دیا جہاں عیسائی اس سے خوف کھانے لگے قدرت نے اس کو اس کی بہترین خوبیوں کی بدولت یہ انام دیا کہ مستقبل کی ایک عظیم الشان سلطنت کا نام اس کے نام سے موصوم ہو گیا جس نے سوہ چھے سو سال دنیا پر حکومت کی عثمان خان کے بیٹے اور خان نے اپنی مقبوزات کا دائرہ بڑھانے کے علاوہ علاقے کی ترقی کی طرف توجہ دی وہ لاکھوں عیسائی جو بغیر کسی جبر کے باکھوشی مسلمان ہوئے تھے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی گئے علوم کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ رفائعامہ کے کام اور ملکی اور فوجی آئین کی تکمیل کی گئی اور خان اور اس کے بھائی علاو دین نے مل کر عثمانی سلطنت کو خوب مستحکم کر دیا بعد میں اس کے جانشین بھی لائق اور بہادر ثابت ہوئے اور یوں سلطنت عثمانیہ دن بدن تعمیر و ترقی کے زینے تیہ کرتی گئی آٹھمی صدی کے آٹھمی صدی ہجری کے احتتام پر جب عثمانی سلطان بایزید جلدرم تخت نشین ہوا تو پورا ایشیا کوچک مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا اس کی فتوحات دیکھ کر لگتا تھا کہ سارے یورپ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا مگر این موقع پر کیسر روم نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس دور کے مشہور مسلمان فاتح تیمور کو بایزید کے خلاف بڑکا دیا امیر تیمور اگرچہ بہت بڑا فاتح تھا مگر اس کی تلوار زیادہ تر اپنے ہم مذہبوں پر ہی اٹھتی رہی وہ بایزید سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور آٹھ سو چار ہجری میں انگورہ کے مقام پر تاریخ اسلام کی افسوس ناک ترین جنگ لڑی گئی جس میں بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو کر قید ہوا اسی حالت میں اسے موت آ گئی اس سانحے کے بعد اگرچہ ترکوں میں وقتی طور پر انتشار پیدا ہوا مگر وہ جلد ہی سنبھل گئے فدوحات کا سلسلہ جاری رہا اور ہر آنے والے سلطان سلطنت کے اس تحکام اور ترقی میں اضافے کا سبب بنتا گیا یہاں تک کہ سلطان محمد فاتح نے یونانیوں کے عظیم مرکز قسطنطنیہ کو آٹھ سو ستاون ہجری میں فتح کر لیا اور یوں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق قسطنطنیہ اس کے اہد میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا سلطان محمد فاتح کا پوتا سلطان سلیم اپنے باب سے باغی ہو گیا تو باب نے خود اس کے حق میں تحت سے دست برداری کا اعلان کیا اور چند دن بعد مار گیا سلطان سلیم نے اپنے پیش رو سلاتین کی روش سے ہٹ کر اپنی توجہ یورپ کی بجائے ایشیا کی طرف مبزول کی ایران میں صفوی حکومت سے اس کا مستقل جگڑا چل رہا تھا چنانچہ پہلے انہیں شکست دے کر زیر کیا پھر شامو مصر کے مملوک تاجداروں کو شکست دی جو سلطنت عثمانیہ سے چھیٹ چھاڑ کر دے رہتے تھے اس فتح کے بعد حجاز کے حاکم نے عثمانی سلطنت کی اطاعت قبول کر لی اور حرمین شریفین کی خدمت کا شرف سلیم کو حاصل ہو گیا اس پر نمائشی عباسی خلیفہ المتوکل نے خلافت کے تمام حقوق و امتیازات سلیم کو دے دیئے اس وقت سے عثمانی سلطین مسلمان نانے عالم کے خلافت پر فائز ہوئے اور کسی طرف سے کوئی محالفت نہ ہوئی مگر اس سے پہلے سے موت آگئی اور وہ اپنے پیچھے اپنے عظیم فرزند سلیمان کو جانشین کے طور پر چھوڑ گیا امیر المومنین سلیمان چھبیس سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور چھالی سال تک اسی شان سے حکومت کرتا رہا کہ اسے آج بھی مشرق و مغرب میں سلیمان عالی شان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے پورے ایشیا میں پورے ایشیا اور یورپ میں اس کا توتی بولدہ تھا اس کے اپنے بحری بیڑے اس نے بحری بیڑے کو اتنی وسط دی اتنی ترقی دی کہ سمندروں پر ترکی بیڑے کا پورا اقتدار تھا ترکی بیڑے کو جب پورا اقتدار حاصل ہوا اس کے بعد اس کی سلطنت دو سمندروں تین بریازموں اور متعدد چھوٹی چھوٹی ممولکتوں پر مشتمل تھی جو اکیس ولایتوں اور دو سو پچاس صوبوں پر منقسم تھی وہ علوم کا دلدادہ تھا اور ان کی برپور سرپرستی کرتا تھا وہ ایک کامیاب حکمران اور عظیم و دبیر تھا نیچٹ ویڈیو میں میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجوہات اکسپلین کروں گا کہ کس طرح سے سلطنت جو عثمانیہ تھی وہ زوال کا شکار ہوئی تب تک اپنا خیار رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ